پہلا سوال بھائی کا یہ نام کیا ہے آپ کا سید سعادت علی ہے پہلا سوال بھائی کا یہ ہے کہتے ہیں ہم نے تبلیغ میں بہت دفعہ سنا ہے کہ قرآن خود نہیں پڑھو اس سے کیا ہو جاؤ گے گمرا ہو جاؤ گے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ سب سے پہلے آپ یہ والی ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو میں قرآن خود نہ پڑھیں اس سے آپ گمرا ہو جاؤ گے اس کے مسئلے سے یہ ویڈیو ہے یہ ویڈیو پہلا سوال بھائی کا یہ ہے نام کیا ہے آپ کا سید سعادت علی پہلا سوال بھائی کا یہ ہے کہتے ہیں ہم نے تبلیغ میں بہت دفعہ سنایا ہے کہ قرآن خود نہیں پڑو اس سے کیا ہو جاؤ گے گمرا ہو جاؤ گے دیکھیں قرآن میں دو طرح کی آیات ہیں ایک آیتیں وہ ہیں جن کا تعلق ہے نصیحت سے واضو نصیحت جن میں واقعات ہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حارون علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا پھر آخرت کی ہول نہ کیا یہ جو قرآن کا موضوع ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا اس میں آپ علماء کے محتاج نہیں ہے یہ آپ خود پڑھیں خود سمجھیں خود موٹیویشن ملے گی اور اتنا آنا بھی چاہیے دوسرا قرآن کا موضوع ہے مسائل براست کے مسائل ہو گئے طلاق کے مسائل ہو گئے نماز کے مسائل ہو گئے روزے کے مسائل ہو گئے یہ وہ قرآن کا چیپٹر ہے جس میں آپ علماء کی مدد کے بغیر واقعی نہیں سمجھ سکتے اور گمراہ لوگ اس میں آپ کو گمراہی میں ڈال سکتے ہیں آیتوں کا غلط مفہوم پیس کر کے اور اس کے بارے میں بھی قرآن کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَا لِتُوَيْهِنَا لِنَّاسِ مَا نُزِّلَا إِلَيْهِمْ اے نبی ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کریں کہ نازل کیا ہوا ہے کیا مطلب اس کو ڈیفائن قرآن خود نہیں کرے گا بلکہ کون ڈیفائن کرے گا قرآن مجمل بات کرے گا مبہم بات کرے گا اس کو ڈیفائن کون کرے گا نبی حدیث ڈیفائن کرے گی اتنا بھی کافی نہیں ہے آگے قرآن کہہ رہا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ پھر یہ خود بھی تفکر کریں گے ایک ہوتا ہے فکر ایک ہوتا ہے تفکر فکر سے اوپر کی چیز ہے تفکر بابِ تفعول ہے نا اس میں تکلف ہے بہت ڈیپلی جا کے گھسکے گہرائی اور تفکر کا احل وہی ہوتا ہے جو قرآن کو بھی جانتا ہو اور مکمل احادیث کو بھی تو ایسے علماء جو مکمل قرآن اور مکمل احادیث پر بھرپور عبور رکھتے ہیں وہ پھر ان آیتوں میں مزید جا کے غور و فکر کریں گے اس میں انہی متفکرین اور انہی علماء عوام پر لازم ہوگی انہی کو فالو کرے وہ اس میں وہ اپنی طرف سے قرآن کی آیتوں کی تفسیر نہیں کر سکتے تو جو علماء کہتے ہیں قرآن خود سے سمجھ کے خود نہیں سمجھو لوگوں سے ان کا مطلب وہ مسائل والی آیات اور وہ مسائل والی آیات آپ کو خود سے سمجھ میں آئیں گے بھی نہیں آپ قرآن کی جو وسیعت جو وراثت کی آیتیں ہیں نا ترجمہ پڑھیں آپ کو وراثت کے مسائل نہیں آئیں گے جب تک آپ اس کے ساتھ کوئی تفسیر ایڈ نہیں کریں گے تفسیریں بھی تو لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں نا وہ پڑھنی پڑے گی آپ طلاق کے مسائل ہو گئے نماز کا قرآن میں تذکرہ ملتا ہے طریقہ ملتا ہی نہیں ہے تو اللہ کے اس حکم کو پورا کیسے کرنا ہے آپ حدیث اور حدیث کے بعد پھر فقاہ کی طرف آپ کو جانا پڑے گا تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ قرآن خود سے نہیں سمجھو یہ لفظ بہرحال غلط ہے سمجھ میں آرہی بہرحال یہ لفظ کیا ہے یہ تعبیر غلط ہے قرآن خود سے سمجھو جو چیز مشکل لگے نا اس میں اس میں اپنی رائے قائم نہ کرو بلکہ اس میں کس کو فالو کرو علماء کو یہ یوں صحیح تعبیر ہونی چاہیے آپ سمجھیں گھر میں لائیں رکھیں یہ تو قرآن گھر میں رکھے پڑھنے کے لیے نا یہاں تک قرآن نے کہا ہے کہ نبی سے کہا ہے کہ جو مشرق آپ کے پاس آئے قرآن سننے کے لیے تو آپ اس کو لائیں حتی یسمع کلام اللہ تاکہ وہ اللہ کے کلام کو اپنے کانوں سے سنیں آگے اللہ کہتا ہے اس لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے علم نہیں ہے ان کے پاس بہت سے لوگوں کے پاس علم نہیں ہے اس لیے اسلام کا انکار کریں جب یہ قرآن سنیں گے تو یہ انکار نہیں کریں گے بلکہ اس کی آیات پر ایمان لے آئیں گے تو جب غیر مسلم کے سمجھ میں قرآن آ سکتا ہے اور اس کے بارے میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ یہ خود سے سنے تو خود سے سنے گا تو خود سے سمجھے گا بھی نا تو یہ چیز اس کو اسلام کے قریب کرے گی تو مسلمان کیوں نہیں خود سے سمجھے بھی وہ تو مسلمان بھی خود سے پڑے گا بھی خود سے سمجھے گا بھی لیکن وہ آیتیں جن کا مسائل سے فقیحی مسائل سے تعلق ہے کچھ مسائل تو بہت واضح ہیں پیچیدہ مسائل سے تعلق ہے تو اس میں پھر اپنی رائے خود سے قائم کرنے کی کوشش نہ کرے اور صحابہ بھی یہی کرتے تھے جو آیتیں سمجھ میں نہیں آتی تھے نبی سے پوچھتے تھے تابعین کی جو آیتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں وہ صحابہ سے پوچھتے تھے تو یہ بات اس طرح سے تعبیر درست نہیں ہے کہ قرآن خود سے نہ سمجھو اگرچہ ان کا مطلب درست ہے لیکن یہ الفاظ بہرحال خطر نہ آکے الفاظ ہی ہونے چاہیے قرآن آپ خود سے سمجھیں لیکن جو آیتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس میں اپنی رائے داخل نہ کریں بلکہ اس بارے میں علماء سے رجوع کریں یوں تعبیر ہونی چاہیے دوسرا سوال آپ کا کیا تھا بھائی تبلیغ جماعت میں درست قرآن نہیں تو تبلیغ باتیں تبلیغ والوں سے پوچھو میں کوئی تبلیغ میں رائیون میں کوئی شورہ کا رکن تو ہوں نہیں وہ مہین اختر سے انور مقصود نے پوچھا کہ آپ کے مامو کیا کرتے ہیں اس نے کہا مامو کی باتیں مامو سے پوچھو جب زیادہ اسرار کیا تو اس نے کہا مامو گالیاں دیتے ہیں مامو کیا کرتے ہیں اس نے کہا یعنی مطلب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مامو اب کیا کرتے ہیں گالیاں دے بلب کے رشتہداروں کو گالیاں ٹیوب لائٹ کے کیونکہ بیجلی ہوتی نہیں ہے تو بلب کے رشتہداروں کو گالیاں نلکہ کھونو پانی نہیں ہے نلکے کے رشداروں کو گالیاں تو تبلیغ کا کام اتنا پھیل چکا ہے میرا خیال ہے ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر ہم نے درس قرآن کا پروپر سلسلہ شروع کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ عامی آدمی جب درس دینا شروع کرے تو وہ کچھ اور ہی نہ کر دے تو شاید اس وجہ سے وہ ڈرتے ہیں لہذا وہ یہ ترغیب دیتے ہیں کہ جو محلے کی مسجد کے امام ہیں عالم ہیں مسائل اس سے پوچھیں ان کے درس قرآن کے حلقوں میں آپ شریک ہوں دیکھو کام کا حجم جب بڑھتا ہے نا تو حساسیت بہت بڑھ جاتی ہے تو یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے تبلیغ جماعت باہر دنیا میں جاتی ہے مسائل بتانے کی اجازت نہیں ہے ان کو اس لئے کہ اتنے زیادہ علمات ہر جماعت میں سارے عالم جا رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے زیادہ تر تو عوام ہوتی ہے نا اس میں تو اب ان کو مسائل بتانے ہیں اگر شروع کر دیں تو غلطیوں کا امکان بہت زیادہ ہوتے کہ نیا فتنہ نہ کھڑا ہو جائے یہاں تک بھی تبلیغ جماعت پہ پابندی ہے کہ کسی دوسرے ملک میں جا کے کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت بھی نہیں دینا لیکن یہ الٹا کام اس لئے سیدھا ہے کہ اگر تبلیغ جماعت باہر جا کے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دے تو دوسرے ملکوں میں تبلیغ پر پابندی لگ جائے گی پابندی لگے گی گوگلیں گے تو ہمارے مذہب کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو کچھ چیزیں سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں جو ہم اور آپ یہاں بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے جب آپ اس پیمانے پر سوچتے ہیں تو ہاں تبلیغ جماعت اگر لوگوں کو درس قرآن یا قرآن سیکھنے سے منع کر رہی ہوتی پھر آپ کہتے ہیں تو وہ منع نہیں کرتے وہ کہتے ہیں بھائی یہ تین دن چلہ چار مہینے جو آپ لگاتے ہو یہ دین کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے تو اس جذبے کو کیش کراؤ قرآن پڑھو جا کے کہ اس نے منع کیا ہے اب کوئی نہیں کر رہا تو یہ پھر اس کا ہیڈک ہے یہ میرا خیال ہے تبلیغ والوں کا ہیڈک نہیں ہے